بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن للہ و مسلیاً على رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسولتو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری وجسر لی امری واغلل اقدتم لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء انسٹوٹ آف صدرن پنجاب ملتان سے ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی فارن عربک لینو ایچ کے درس کے لیے حاضر خدمت ہوں نہایتی قابل قدر عزیزانِ محترم آج آپ کے لیے پہلا لیکچر عربی زبان کے متعلق ہے اس میں آپ کو عربی زبان کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالوں گا اور پھر اس عربی زبان کا کیا فائدہ ہے اور اس فائدے کے اصول کے لیے ہمیں عربی زبان کیوں سکھنی چاہیے عربی زبان کی اہمیت دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان عربی بھی ہے اور یہ عربی زبان حجازِ مقدس کے رہنے والوں کی زبان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آبی سے اور آپ کی دعوت سے اس زبان میں وست ہوتی گئی اور موجودہ دور میں حجازِ مقدس سے سرحدیں پار کر کے یہ زبان آگے بھی چلی گئی ہے تو اب عربوں کے کافی ممالک ہیں جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے علومِ اسلامیہ میں عربی زبان کو بنجادی حسیت حاصل ہے اس لیے کہ علومِ اسلامیہ میں قرآن کو بنجادی حسیت حاصل ہے اور قرآنِ حکیم تمام علوم کا سرچشمہ اور منبع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے عربی زبان میں ہے اور یہی قرآن ہمارے نبی حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سینے اطہر اور قلبِ انور پر آہستہ آہستہ وقتن فوقتن حضرت جبریلِ امین کے واسطے سے نازل ہوتا رہا اس کے نزول کا سلسلہ تیئی سال تک جاری رہا جب نزولِ قرآن مکمل ہوا تو اللہ کریم نے اس کی تکمیل کا اعلان یوں فرما دیا آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ اَدِينَا اور تمہارے لئے اسلام کو بطورِ دین کے قبول کرنے پر میں راضی ہوں دینِ اسلام دینِ فطرت ہے اس کے تمام احکامات فطرت کے اصولوں کے مطابق ہیں عصوِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام فطری امور کا قاسہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بیست مطورِ رسول کے عربوں میں حجازِ مقدس کی سر زمین پر ہوئی اور آپ کی زبان عربی زبان ہی تھی اور آپ کا پیغامِ رسالت صرف عربوں کے لئے نہیں تھا بلکہ تمام دنیا نسانیت تا قیامِ قیامت کے لئے تھا قرآن پاک کی تفسیر و توضیح اور اس کا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرم پہ تھی اس لئے اللہ کی مراد اور منشا کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ کی احادیث اقوال و افعال اور تقریرات سب کا سرچشمہ عربی زبان ہے عربی زبان کا فہم انتہائی ضروری ہے کیونکہ اسلامی علوم کی فہم موسمج عربی زبان کی فہم موسمج پر منحصر ہے قرآن حدیث فقہ اسلامی کوتب سیرت کوتب تواریخ اقائد آمال شریعت کے آقام اور دیکھر علوم اسلامی سب کا سرمایہ علمی عربی زبان ہی ہے اس لئے عربی زبان کا جاننا انتہائی ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کو سمجھنے کے لیے اپنی اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ہی وہ سب عربی زبان میں ہیں اور اس لئے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے DIRECT عربی زبان آتی ہو تو سمجھ جاتی ہے اس لئے عربی زبان کو جاننا ضروری ہے زبان عربی بے شک اسی طرح زبان ہے جیسے دوسری قوموں کی یا علاقوں کی زبانیں ہوتی ہیں تو ہر زبان کے قوائد اور اصول ہوتے ہیں اسی طرح اور جن کے جانے بغیر عربی گریمبر جن کے جانے بغیر زبان نہیں آتی عربی زمان کو بھی سمجھنے کے لئے اور جانے کے لئے اس کے لئے بھی گریمبر کا جاننا ضروری ہے عربی گریمبر اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک علم ہے اس میں علم صرف اور دوسرا ہے علم ناف علم صرف یہ افوال کے ہیر فیر اور تصریفات کو کہتے ہیں اور سیغوں کے تبدیلی کو صرف کہا جاتا ہے فیل کام کو کہتے ہیں اور اگر کوئی کام زمانہ ماضی میں انجام پائے تو اس کو فیل ماضی کہتے ہیں اور اگر زمانہ مستقبل میں ہو تو اسے فیل مزارے کہتے ہیں اور زمانہ حال میں بھی انجام پائے تو بھی اسے بھی فیل مزارے ہی کہتے ہیں کبھی کسی کام کے کرنے کا حکم ہو تو اسے فیل عمر کہا جاتا ہے اور اگر کسی کام سے روکا جائے تو اسے فیل نہیں کہتے ہیں فیل کی تصریفات کا مطلب ہے سیغوں کے اعتبار سے ہے کہ سیغیں بدلتے ہیں تو اس لیے اسے صرف کہتے ہیں کیونکہ فیل جو ہے اس کی تصریفات میں کبھی وہ ماضی بنتا ہے کبھی مزارے بنتا ہے کبھی عمر ہوتا ہے کبھی نئی ہوتا ہے اور اسی طرح کبھی وہ فیل واحد سے صادر ہوتا ہے تو کبھی دو سے اور کبھی جمع سے دو سے زائد سے کبھی مذکر سے وہ فیل صادر ہوتا ہے تو کبھی مونس سے کبھی وہ متقلم سے ہوتا ہے اور کبھی متقلمین سے یعنی دو سے زائدہ فراد سے تو اس طرح یہ سیغوں کی تبدیلی جو ہے اور اس کا ہیر پھیر اور آگے پیچھے ہونا اسی کو علم و صرف کہتے ہیں علم و صرف کے بھی قواعد اور اصول ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور یہی چیزیں آپ کو پڑھانا مقصود ہیں تو لہٰذا علم و صرف بھی ہم پڑھیں گے اور اسی طرح دوسرا علم ہے گرامر کا جو اسے علم ناب کہتے ہیں تو علم و صرف اور ناب دونوں کو ملا کر اسے عربی کی گرامر کہا جاتا ہے علم ناب یہ وہ علم ہے جو سنٹینس اور جملوں کی ساخت ترتیب اور ترکیب کا نام ہے انگریزی میں جملے کی ساخت یوں ہے اور اس کی ترتیب اور ترکیب یہ ہے کہ پہلے ناؤن جو پہلا ناؤن ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے پہلے سبجیکٹ آتا ہے پھر ورب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ابجیکٹ ہوتا ہے یعنی پہلے اسم پھر فیل اور پھر مفعول اردو میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں بھی پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے پھر ابجیکٹ ہوتا ہے پھر ورب ہوتا ہے یعنی پہلے فائل پھر مفعول اور پھر ورب ہوتا ہے یعنی فیل جبکہ عربی زبان میں یوں ہے کہ پہلے ہاں عربی زبان میں اس طرح جملے کی ساخت کے دو قسمیں ہوتے ہیں کبھی جملہ اسمیہ بنتا ہے اور کبھی جملہ فیلیہ ہوتا ہے جب جملہ اسمیہ ہم بناتے ہیں تو اس کی ابتداء اسم سے ہوتی ہے اور اس لئے ہم اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں اگر جملے کی ابتداء فیل سے ہو تو فیلیہ کہتے ہیں تو عربی گرامر میں جملے دو طرح کے ہیں یا اسمیہ ہوتے ہیں یا فیلیہ ہوتے ہیں تو اس لئے میں پھر ارض کرتا ہوں کہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز جو ہے وہ اسم ہوتا ہے اسی کو مبتداء کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں چاہے وہ اسم ہو یا جملہ ہو جملہ فیلیہ میں پہلے فیل ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو جملہ فیلیہ کہتے ہیں اور اس کی ترقیب میں کیا ہوتا ہے پہلے فیل ہوگا پھر فائل ہوگا اور پھر اس کے بعد مفعول ان تمام باتوں کو اپنے اپنے موقع محل پر اور لیکچرز میں تفصیل سے بعد میں بیان کیا جائے گا عربی گرامر کے لیے جاننے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کی بنیادی استلاحات وہ بھی جان لی جائیں تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے لفظ اٹرینس آف ورلڈ مو سے جو اظہار کے لیے جو آپ آواز نکال کر مفہوم ہم بیان کرتے ہیں اس سے لفظ کہتے ہیں تو مو سے نکلنے والی آواز جو ہے وہی لفظ کہلاتا ہے تو یہ لفظ جو ہے یہ دو صورتے میں ہوتا ہے کبھی یہ لفظ با معنی ہوتا ہے اور کبھی بے معنی ہوتا ہے اگر لفظ با معنی ہے یعنی معنی رکھتا ہے تو صافظہر ہے کہ اس سے ہمیں سروکار ہے معنی اس میں ہوتا ہے اور وہ لفظ جو فضول مو سے نکلے اور جس کا کوئی معنی نہ ہو تو اسے عربی میں ہم اسے مومل کہتے ہیں تو لہذا لفظ کی دو قسمیں ہیں ایک با معنی لفظ ہے اور دوسرا مومل لفظ ہمیں با معنی لفظ سے درکار ہے اور ضرورت ہے اس کی اور مومل کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں اس لئے عربی میں بھی اسی کہتے ہیں چھوڑ دیا گیا تو لہذا مومل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اسے آگے کوئی بات نہیں جلاتے با معنی لفظ یہ تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوتا ہے مومل سے نکلنے والا جو با معنی لفظ ہوگا وہ تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا یا تو وہ اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا تو لہذا اسم کسے کہتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں تو یہ جہ نشین کر لیں تاکہ ان کی تعریف ہی آپ کو سمجھ آ جائے اور مفہوم آپ کے ذہن میں پیٹھ جائے تو آئندہ جیسی گرامر ہم پڑھتے جائیں گے تو یہ پنجادی چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اسم یہ ہے تو وسم ان سے ہے جس کا معنی ہے بلند کرنا اسم ہم اردو میں سے نام کہتے ہیں تو اسم عربی میں ہے تو اسم معنی ہے جو کسی کو پہچان دے دے اسے بلند کر دے اس کا تعریف کرا دے تو اسے اسم کہتے ہیں اگر کسی کا چیز کا یا کسی شخص کا نام ہی نہیں ہوگا تو صافظہ رہے بلند کیسے ہوگا اس کی پہچان کیسے ہوگی تو اس لئے اسم جو ہے وہ پہچان کرا دیتا ہے اور مقام کو بلند کر دیتا ہے تو باہر کہتے ہیں اسم وہ بامانہ لفظ ہوتا ہے کسی چیز کا نام ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تو جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے نام یہ ہے اسم کہلاتے ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے ہیوان ہو چاہے شجر ہو چاہے نباتات ہو کوئی چیز بھی ہے اس کا جو بھی نام آپ دیں گے تو وہ اسم کہلاتا ہے اس لئے کہ اس اسمیں یہ وہ لفظ ہے جس میں کوئی زمانی کی بات نہیں نہ ماضی ہے نہ یہ حال ہوتا ہے نہ یہ مستقبل ہوتا ہے بلکہ کیا ہے کسی چیز کا نام ہوتا ہے تو چیزوں کے نام جو ہے وہ اسم کہلاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے اس کے اسم میں یہ بھی خوبی ہے کہ وہ اپنا معنی خود دیتا ہے تو جیسے کوئی اسم آپ بولیں گے تو اس کا معنی پتہ چل جاتا ہے اس چیز کا پہچان ہو جاتی ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے مثلا ہم عربی میں جب کہیں گے راجو لون تو راجو لون کا معنی ہے اردو میں مرد تو یہ ایک نام ہے امراتن اس کا معنی ہے عورت یہ بھی نام ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے راجو لون بھی اسم ہے امراتن بھی اسم ہے جابلن زمین کا عبرہ ہوا حصہ جو ہوتا ہے ہم اسے اردو میں پہاڑ کہتے ہیں تو عرب اسے جبل کہتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمارے جبالوں میں سے کئی جبال جو ہیں بڑے مشہور ہیں تو عرب کی سرزمین میں عود جبل عود مشہور ہے جبل عبی قبیس مشہور ہے اور اسی طرح صفا ہے مربع ہے جبل تو یہ کیا ہے جبل ہے تو جبل پہاڑ کو کہتے ہیں یہ بھی اسم ہے اگر اس کا نام دے دیا جائے جبل عود ہے تو بھی اسم ہو گیا بابن دروازہ یہ بھی اسم ہے کہ ایک چیز کا نام ہے تفلن بچہ یہ بھی نام ہے سبی جن چھوٹا بچہ محصوم زیدن نام ہے عمر نام ہے عمر نام ہے انسان کا آدمی کا آسدن شیر ارنبن خرگوش سوبانن اجدہا حیتن سامپ اور اسی طرح ایک آدمی ہو تو اسے کہتے ہیں رجلن دو آدمی ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں رجلانی اور دو سے زائد ہوں تو کہتے ہیں رجالن اسی طرح عمرتن ہے اور اس کی جمع ہے نسوتن تو یہ ہیں چند ایک نام آپ کو بتا دی ہیں چیزوں کے تو کسی چیز کا بھی نام ہو تو اسے اسم کہا جاتا ہے تو لہٰذا کوئی بھی اسم ہو تو وہ با مینہ ہوگا کسی چیز کا نام ہوگا اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا اور وہ اپنا خود مینہ دے گا وہ لفظ جو مو سے نکلتا ہے اگر اس میں زمانہ نہیں اگر اس میں اگر وہ کسی چیز کا نام نہیں آئے بلکہ وہ کام ہے جو کسی دور میں یا زمانے میں پایا جائے تو اسے فیل کہتے ہیں تو یوں سمجھیں فیل وہ با مانہ لفظ ہے جس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ کوئی کام واقعہ ہوا ہے یا واقعہ ہوگا یا واقعہ ہوتا ہے تو اسے ہم فیل کہتے ہیں یہ فیل جو ہے یہ با مانہ لفظ ہوتا ہے اپنے مانہ پر خود دلازر کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ یا ماضی یا حال یا استقبال اس میں پایا جاتا ہے عربی میں ان تین زمانے کو اگر ماضی میں یا گزشتہ میں کوئی کام یا عمر واقعہ ہوا ہے تو ہم اسے فیل ماضی کہتے ہیں اور اگر کوئی عمر واقعہ ہو رہا ہے یا ہوگا تو ہم عربی میں اسے فیل مزارے کہتے ہیں مثالیں اس کی ہیں مثلا کہتے ہیں زاربہ اس نے مارا تو یہ فیل ماضی ہے اکلا اس نے کھایا تو یہ فیل ماضی ہے زہبہ وہ گیا تو یہ فیل ماضی ہے انزلا اس نے نازل کیا فیل ماضی ہے اور اسی طرح جب زمانہ حال یا استقبال کی بات ہو یا اس میں کوئی فیل واقعہ ہو رہا ہو تو پھر وہ فیل مزارے کہلاتا ہے مثلا یاتی وہ آتا ہے یا جی وہ آتا ہے یا آئے گا یا آکل وہ کھاتا ہے یا کھائے گا یا شرب وہ پیتا ہے یا پیے گا وغیرہ کبھی فیل یوں ہوتا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے تو جب حکم دیا جائے تو ہم اسے کہتے ہیں فیل عمر اس کے لئے کئی مثالیں ہیں مثلا کول توں کھا اے شرب توں پی نم توں سو جا اور کبھی فیل یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کام سے کسی کو روکا جائے تو اسے ہم فیل نہیں کہتے ہیں اس کی مثالیں مثلا یہ کہیں لا تذہب تو نہ جا لا تشرب تو نہ پی لا تذرب تو نہ مار لا تقتل تو نہ قتل کر لا تجلس تو نہ بیٹھ لا تکم نہ کھڑا ہو اس طرح کئی مثالیں بنتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ فیل یہ ہے تو گویا کہ با معنی لفظ جو تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے اور اپنے معنی پر دلالت کرتا ہو تو اسے ہم فیل کہتے ہیں چاہے وہ فیل ماضی ہو چاہے وہ مزارے ہو چاہے عمر ہو چاہے نئی ہو ابھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی لفظ جو ہمارے بھونوں سے نکلتا ہے وہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے یا وہ اسم ہوتا ہے یا وہ فیل ہوتا ہے یا وہ حرف ہوتا ہے تو اسم اور فیل تو آپ کو بتا دیا ہے اب حرف حرف بھی کیا ہے لفظ ہے یہ اپنا معنی خود نہیں دیتا البتہ کسی سٹینس اور جملے میں جب یہ آ جاتا ہے تو کسی اسم کے ساتھ مل کر پھر یہ اپنا معنی خود دے دیتا ہے تو اس طرح کسی کے اسم کے ساتھ ملنے سے یہ معنی دیتا ہے تو اس لئے ہم اسے حرف کہتے ہیں یہ حرف لفظ تو ہے لیکن یہ کوئی اسم نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فیل ہوتا ہے یعنی زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہوتا ہے یہ اکیلہ ہوتا ہے ہاں اگر جملے میں استعمال ہوا تو پھر یہ کوئی نہ کوئی معنی دے دیتا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حروف تحجی یہ علف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ہم ان کو حروف تحجی بھی کہتے ہیں حروف حجاب بھی کہتے ہیں تو حروف تحجی ہو یا حروف حجاب ایک ہی چیز ہے تو یہ ہر زبان میں حروف تحجی ہیں کیونکہ ان حروف کے بغیر زبان ہی نہیں بنتی تو ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ بھی انہی حروف سے ہے ہماری زبان بھی انہی حروف سے ہے لکھائی پڑھائی بھی انہی حروف سے ہوتی ہے اور ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ حروف تحجی یا حروف حجاب یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے الہام ہوئے ہیں اور سب سے یہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر وعی کی صورت میں نازل ہوئے تھے تو لہٰذا یہ حروف ہمیں بظاہر ہمیں حروف کو پڑھ بھی لیتے ہیں یاد بھی کر لیتے ہیں لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ تو آسمانی حروف ہیں یہ وعی کے حروف ہیں آدم علیہ السلام کو یہی حروف ملے تھے اور اس طرح ان ہی حروف کی بنیاد پر ہر کوئی بولتا ہے اور لکھتا ہے اور پڑھتا ہے تو ان حروف کے بغیر نہ لکھا جا سکتا ہے نہ بولا جا سکتا ہے تو اللہ کریم کے کتنا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں بولنے کے لیے بھی حروف عطا فرما دی ہے اور ہمارے لیے تو وڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ حروف صرف حروف بھی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی وحی ہے انہی حروف سے زبان بنتی ہے اور زبانوں میں الفاظی ہوتے ہیں تو وہ حروف حجاب میں سے وہی لفظوں کو جوڑ جوڑ کے ہم اپنے مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ بولتے ہیں اور ہمارے کلام اسی سے بنتی ہیں ایک اور بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ کچھ اور بھی اسطلاحات ہیں جو انتہائی بنیادی ہیں ان کا بھی جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تو اس سلسلے میں آپ کو میں دو چیزیں بتاتا ہوں ایک تو حرف ہے اور ایک حرکت ہے حرف کی جمع حروف ہے اور حرکت کی جمع حرکات ہے حروف تو وہی ہیں جو حروف تحجی ہیں الف سے لے کر یہاں تک تو ان کو ہم حروف حجاب اور حروف تحجی کہتے ہیں اور یہ ہی ہماری زبانوں کی اور ہماری کلام کی بنیاد ہے حرکت کی جمع حرکات ہے ہم تو اردو بغیر حرکات کے پڑھتے ہیں عربی جب پڑھنی پڑھے تو اس کے لیے حرکات کے بغیر ہم عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں البتہ عرب لوگ بغیر حرکات کے بھی عربی پڑھ لیتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے جب دکت ہوتی ہے کہ ہم عربی بغیر حرکات کے نہیں پڑھ سکتے تو لہٰذا ہمیں حرکات کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ حرکات کون سی ہیں زبر ہے زیر ہے اور پیش ہے اور تنوین ہے اور ساکن یا سکون جزم ہے تو یہ ہیں وہ حرکات کہ جو حروف کے اوپر یا نیچے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور جب یہ حرکات موجود ہوں تو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اگر یہ حرکات نہ ہوں تو پھر ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے عربی زبان میں زبر کو فتح کہتے ہیں اور نصب بھی کہتے ہیں فتح اس وقت ہوتا ہے جب وہ سرفی زبان ہو اور جب نعب کی زبان آئے تو ہم زبر کو نصب کہتے ہیں پھر سن لیں زبر کو عربی زبان میں فتح اور نصب کہتے ہیں فتح سرف میں ہے اور نصب نعب میں ہے لہذا فتح اور نصب دونوں کو ذہن میں بٹھا لیں تو ان میں کوئی فرق نہیں صرف صرف ایک خاص علم کی وجہ سے ہے کہ اگر سرف کے متعلق ہو تو پھر فتح ہم بولتے ہیں اور نعب سے متعلق ہو تو ہم اسے نصب کہتے ہیں اگر حرف پر زبر ہو یعنی فتح ہو نصب ہو تو ہم اس حرف کو اس حرف کو مفتو کہتے ہیں یعنی یہ وہ حرف ہے جس کے اوپر فتح ہے تو اسے مفتو بھی کہیں گے اور منصوب بھی کہیں گے تو حرف کیا ہے وہ مفتو اور منصوب ہوتا ہے جب اس کے اوپر زبر ہو زیر عربی زبان میں کسرہ بھی اسے کہتے ہیں اور جر بھی کہتے ہیں کسرہ اس وقت ہوتا ہے جب صرف کی زبان میں ہو اور علم میں ہو اور جر اس وقت ہوتا ہے جب نعب کی علم میں ہو تو نعبی زبان میں جر ہے اور صرفی زبان میں کسرہ ہے جس حرف پر زیر ہو تو اس حرف کو مقصور اور مجرور کہتے ہیں پیش عربی زبان میں پیش کو عربی زبان میں زمہ کہتے ہیں یہ زواد سے ہے یہ صرف کی زبان ہے اور ناوی زبان میں رفع کہتے ہیں پیش جسے ہم ارجمی بولتے ہیں اس پیش کو عربی میں زمہ اور رفع کہتے ہیں جس حرف پر پیش ہو تو اس حرف کو مضموم اور مرفوع کہتے ہیں اسی طرح تنوین تنوین دو زبر ہوں کسی حرف پر یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اسے تنوین کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس حرف کو منون کہتے ہیں میم نون وانون منون سکون یہ بھی ایک حرکت ہے بظاہر تو یہ اس کے مخالف ہے حرکت وہ ہوتی ہے جس میں حرکت ہوئی سکون کا مطلب ہے جذب تو اس کا ایک خاص نشان ہوتا ہے تو اسے ہم جذب کہتے ہیں اور تقریباً ہر آدمی کو وہ پتہ ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہے وہ حرف جس پر سکون یا جذب ہو تو اس حرف کو مجزوم کہا جاتا ہے مجزوم جذب جیم زیب میم سے ہے اور وہ حرف جس پر یہ جذب ہو یعنی سکون ہو ساکن ہو تو اسے مجزوم کہتے ہیں اسم کی جمع اسما ہے تو وہ لفظ جو کسی چیز کا نام ہو تو اسم وہ اسم ہوتا ہے تو اسم کی کئی علامتیں ہیں اور کتابوں میں گیارہ علامتیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے ان میں سے ایک علامت کیا ہے کہ کسی لفظ کی اوپر الف لام اگر آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو حمد کی اوپر جب الف لام آ گیا تو یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے تنوین کسی حرف پر لفظ پر آ جائے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ یہ بھی اسم ہے یہ اسم کی علامت ہے جیسے زیدن امرن خالدن وغیرہ حرف جر اگر کسی اسم پر حرف جر آ جائے یعنی اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے مثلا بے آ گیا تو وہ بھی اسم ہوگا جیسے بے زیدن بے خالدن بے فلانن تو یہ بھی علامت ہے اسم کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جسے یعنی اسمت کہتے ہیں تو جب یعنی اسمت یہاں موجود ہوگی تو آپ اسم ملیں یہ بھی اسم ہے مثلا اب شہر بغداد ہے ملک باکستان ہے تو بغداد سے پر جب یعنی اسمت آ جائے تو بغدادی یون ہو جائے گا جس کا محنہ ہے بغدادی یہ نسبت ہے یا کی بغداد کی طرف نسبت ہو تو بغدادی یون ہو ہوتا ہے اور پاکستان کی طرف اگر نسبت کریں گے تو پاکستان ہی بن جائے گا یہ بھی تائے نسبت یعنی نسبت یہ بھی علامت ہے اسم کی اور اسی طرح اسم کی علامت جمع ہونا بھی ہے جیسے رجل کی جمع ہے رجال تو یہ بھی اسم ہے تصنیع اگر آ جائے یعنی دو عربی زبان میں واحد ایک کو کہتے ہیں اور جب ایک سے دو تعداد ہو جائے تو ہم اسے عربی میں تصنیع کہتے ہیں اور دو سے جب زیادہ ہو جائے تو ہم اسے جمع کہتے ہیں تو لہٰذا جمع بھی اور تصنیع دونوں اسم کی علامت ہیں ساتھویں یہ ہے کہ جب موصوف ہو کوئی تو جو موصوف ہوتا ہے وہ بھی اسم کہلاتا ہے جیسے رجل عالم تو رجل آدمی جو ہے وہ کیا ہے عالم ہے تو علم والا ہے تو علم اس کی صفت ہوئی اور رجل کیا بن گیا کہ وہ علم سے موصوف ہے تو لہذا وہ موصوف کہلائے گا تو یہ بھی اسم کی علامت موزاف جب کسی چیز کی نسبت اور اضافت ہو کسی دوسری طرف تو اسے موزاف کہتے ہیں اور موزاف اسم کی علامت ہے جیسے کہیں گے غلام زہد قالم زہد زہد کا غلام قالم زہد زہد کی کا کلم کتاب زہد زہد کی کتاب موصنا دلے اگر سند ہو جس کی طرف سند کی جائے سناد ہو تو وہ بھی موصنا دلے اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ بھی اسم ہے جیسے زہد عالم دسمی ہے تصغیر تو تصغیر جو ہوتا ہے کسی اسم کو چھوٹے کا معنی دینا ہو چاہے پیار سے ہو چاہے حکارت سے ہو تو اسے تصغیر کہتے ہیں جیسے قرائش تو فیل وغیرہ تو یہ کیا ہے یہ تصغیر ہے یہ بھی اسم ہی ہے اور تائم و تحرکہ اگر آ جائے کسی لفظ میں تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسم ہے جیسے زہار بات مادنے والے مادنے والا آج کا یہ پہلا لیکچر ہم نے اختصار کے ساتھ بھی اور جامعیت کے ساتھ بھی عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا ہے آپ عربی زبان کی اہمیت سمجھ کے ہوں گے کہ قرآن حدیث اور ہمارا سارا علمی سرمایہ وہ عربی زبان میں ہے شریعت کے حقام قرآن حکیم سے نکلتے ہیں آحادیث سے پتا چلتے ہیں تو جب تک آپ عربی نہیں جانیں گے تو آپ قرآن کا فہم بھی حاصل نہیں کر سکتے آحکام کا کیسے پتا چلے گا آحادیث جب نہیں پڑ سکتے تو کیسے پتا چلے گا تو شریعت کے آقام قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ مسادر شریعت وہ ہیں چار وہ ہے قرآن سنت اجماع اور قیاس اور یہی ہمارا علمی سرمایہ ہے جو عربی زبان میں پڑا ہے تو عربی زبان کے جاننے کے بغیر ہم کیسے ہماری اپروچ ہو سکتی ہے تو اس لئے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے اور عربی زبان کے لئے گرہمر پڑی مست ہے چونکہ ہر زبان گرہمر ہے تو لہٰذا عربی گرہمر کو اگر صحیح پڑا جائے گا تب قرآن کی فہم قرآن و حدیث کا فہم حاصل ہوتا ہے اور اگر یہ گرہمر نہ آتی ہو تو پھر اندازے سے تو یہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے باقیدہ گرہمر کا جاننا ضروری ہے تو اس سلسلے میں آپ کو بنجادی چیزیں بھی میں نے ساری بتا دی ہیں اب اس کے بعد آئندہ دوسرے لیکچر جو ہوگا تو پھر باقیدہ ہم اس زبان کی طرف اور اس کی گرہمر کی طرف جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ